اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور جو بھی ساتھی نائے ہیں اس وقت میرے چینل پر وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ساتھ ہی آپ کو انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہیں اس کا نوٹفیکشن ملتا رہے گا میرے ویورز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک دائی بھلے کی شو پر کھڑا ہوں اور دائی بھلے وال سے گفتگو کر رہا ہوں یہ کوئی عام دائی بھلے والا نہیں ہے یہ بہت مشہور دائی بھلے والا ہے اسے یہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا بیٹھے پہ دائی بھلے کا بزنس میں آپ کے لئے شیئر کر رہا ہوں دائی بھلے کا بزنس بہت اچھا بزنس ہے اس نے دائی بھلے کے ساتھ فروٹ چاڑ اور چنہ چاڑ بھی لگایا ہوا ہے اور ساتھ گل کپے بھی لگایا ہوا ہے آپ خود بتائیں کہ اس کی عام دنی ایک دن کی کتنی ہوگی تو پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس نے پیسے کتنے انویسٹ کیے تھے اپنے بزنس میں اس نے اپنے بزنس میں تقریباً ڈیڑھ لاکر بھی لگایا تھا اور ڈیڑھ لاکر بھی اس طرح کہ جگہ کا کرایا اور ان چیزیں جو ان کے پاس نظر آ رہی ہیں بڑھتن وغیرہ اسی طرح یہ انہوں نے کارو پر شروع کیا اور ایک دن کا ان کو جو پروفٹ ہے اس کے اندر تقریباً تقریباً گھر بنائیں دکانیں بنائیں اور یہاں تک کہ ہر چیز اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی اس نے فرنٹ پر اپنے آپ کو بزنس شوک کیا ہے وہ بھی رنٹ پر اور بیک اپ ہے اس کا بہت بڑی اپنا اپنا بزنس ہے کارو بار ہے سب کچھ ہے تو میرے بیورز یہ بزنس بہت اچھا بزنس ہے جس کے پاس اس وقت انویسٹمنٹ ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی تو وہ ایک بڑا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اچھی جگہ پر اس روڈ کے اوپر جہاں پہ عام درفت ہو اگر تو تھوڑے پیسے آپ کے پاس ہیں کوئی پچاس سے ساٹھ ہزار ہے تو پھر بھی آپ کا بزنس شروع ہو جائے گا اس جگہ پر جہاں آپ کلی محلے میں رہتے ہیں جہاں عام درفت ہے لوگوں کی جہاں راش ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پارک ہے وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں بھی آئی بزنس چل جائے گا کھانے کا وہ واحد بزنس ہے جو کبھی باندھ نہیں ہوتا چلتا رہتا ہے تو ان کے ساتھ میں بیٹھا گپی شپے لگائیں انہوں نے مجھے ٹیسٹ بھی کروایا اور ان کے جو تھے چنہ چار تھا اور دہی پولے بہت ہی زبردست تھے مجھے جب کھائے تھے بہت اچھے لگے تو ان کو میں نے اپنے پاس بیٹھا لیا اور اس کے بعد میں نے اسے گفتو کو شروع کر دی تو انہوں نے مجھے کچھ رہاس کی باتیں بتائیں تو میرا خود دل کر رہا تھا کہ میں ایک سیٹ بزنس شروع کرنوں جو کہ دہی بھلے کا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا تو میں اپنے بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا جن کے بس پیسے ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھانے کے اوپر انویسٹمنٹ کریں اس میں یہ کہ جنرل چارٹ فروٹ چارٹ دہی بھلے بغیرہ لگائیں اور اس میں سے ڈیلی کی ڈیلی آپ انکم لیتے رہیں اس وقت ان کے انڈر جو ہیں کچھ لڑکے کام کر رہے ہیں جو ورکر ہیں خود ہی یہ میں ان کے ایش پر کھڑے ہوتے ہیں اور خود ہی یہ جیسے ڈال کر دیتے ہیں اس کے پاس جو بندے آتے ہیں ان سے بھی میں نے انٹرویو لیا ان سے پوچھا کہ یار آپ کہاں سے آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم دور دور سے جاتے ہیں ان کے پاس کیونکہ ان کی جو ٹیسٹ ہے ان کا جو ذائقہ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور کچھ دیر پہلے جب میں نے بھی ایدھر آیا تھا آئے آیا تھا تو اس وقت پہ کچھ گاڑیوں والے کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ جو کہ اسلامباد سے آئے تھے اور وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان سے کافی ساری چیزیں لیں چینہ چارٹ لیبلے اور فروٹ چارٹ وغیرہ لیں اور پیک بھی کروائیں کھائی بھی سائی تو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ایک مرتبہ کھاتے ہیں تو بہر بہر آتے ہیں تو میری ویپرز جو صدر بزار ان کا میں ویسے ایڈریس آپ کا مکمل بتا دوں یہ صدر بزار گلچکر کے پاس بیٹھتے ہیں قصوری شعب کے اپوزٹ اور کافی عرصے سے ان کی شعب یہاں پہ ہیں باقی بھی یہاں چینہ چارٹ والے بیٹھے ہیں لیکن ذائقہ ایک کا پناہ پناہ ہوتا ہے اصل بات ہے میار کی اگر آپ کا میار اچھا ہے صفائی سترائی ہے تو پھر یقین مانیں آپ کی قبلیت آپ کے پاس ہے جتنی آپ چیز اچھی بنائیں گے ذائقہ اچھا ہوگا ٹیسٹ اچھا ہوگا میار ایک رکھیں گے تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس آئیں گے کھانے کے لئے اور اخلاق پہ انسان کا اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دنیا کے کام کھانے کے لئے